ٹی ایس کے باہر در پورا انچاز ایسے خیسر کی سالگیرہ کے موقع پہ کررہی سو اردو اکیڈیمی کے چیئر وین رحم اللہ خان نیازی اور ہومنیسٹر محمد محمد علی کے بیٹے آزم علی قاس محمد بن کے شرکت کرے ٹی ایس انچاز ایسے خیسر کی سالگیرہ کے دن کو جشن تلنگانہ کا نام دیے اور رحم اللہ خان نیازی اور آزم علی ایسے خیسر کو پھولوں کا ہر پنا کے سالگیرہ کی مبارک بات دیے اور ان کے کاموں کے تعریفان کرے میڈیا والوں سے بات کرتے ہوئے یوسف زاہد پوری ڈیٹیل بتائے یہ موقع پہ خرم کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے خوشی کی بات ہے جناب قیسر صاحب جو بہت دل پورا چار جناب ان کی دعوت کے اوپر آج جناب آزم علی صاحب جناب رحم اللہ خان نیازی صاحب جناب عارف صاحب ان کی سالگیرہ کے موقع پر جس کو انہوں نے جشن تلنگانہ کے نام سے معانون کیا ہے ہم انہیں پیسر بھائی کو ان کی سالگیرہ کے اوپر دل کی گہرائیوں سے میں اپنی جانب سے اپنے تمام رفقہ کی جانب سے اور یہاں کے تمام حاضرین کی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کے لئے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر اور برکت ہو ان کی عمر دراز ہو اور ان سے قوم کے اور ملت کے اور انسانیت کے بہتر سے بہتر کام انجام پائیں اور جشن تلنگانہ کا یہ جو موقع ہے ہم سب کے لئے ایک پور مسررت موقع ہے اور ایک ایسا موقع ہے کہ تلنگانہ جو ایک نئی ریاست ہے اس نئی ریاست کے اندر تلنگانہ کی راشتیاں سمیتی نے اور اس کے چیف جناب کلوہ کنٹا چندر شیکر راو صاحب نے جو ایک نئی تاریخ رقم کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بھر کے اندر یہ اپنی مثال آپ ہے کہ ایک میاد تو انہوں نے پوری کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے اور اس کے بعد دوسری میقات کے اندر ایک ایسی بھرپور اور ریکارڈ اکثریت کے ساتھ انہوں نے تلنگانہ کے اندر ایک ایسی جیت درچ کرائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی کسی ریاست کو یہ اعزاز ایسا اعزاز نہیں ملا ہے اور تلنگانہ راشتیاں سمیتی اور اس کے چیف جناب کلوہ کنٹا چندر شیکر راو صاحب اپنی خدمات سے اور اپنی اسکیمات سے اور تلنگانہ کی عوام کی خدمات کے ذریعے سے تلنگانہ کے دلوں کو جیتا ہے اور تلنگانہ کے دلوں کے اوپر اپنا قبضہ جمعیا ہے اور جیسے کسی شاعر نے کہا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسی آر صاحب انہوں نے تلنگانہ کے دلوں کو فتح کیا ہے وہ تلنگانہ کے دلوں کی دھڑکن من چکے ہیں اور تلنگانہ کے عوام کے فاتح بنے ہیں ہم انہیں دل کے گہرائیوں کے ساتھ اس جشن تلنگانہ کے اوپر ہم سب کی طرف سے مبارک بات پوش کرتے ہیں اور انہیں کے ساتھ ساتھ ہمارے دلازیز ہمارے ڈپٹی سی ایم سابقہ ڈپٹی سی ایم موجودہ جناب جو ہے محمود علی صاحب قبلہ جن کو ہمارے سی ایم صاحب نے ہوم منسٹر بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نارٹیز کی اس کے ذریعے سے ایک بہت توقیر ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا اعزاز ہم کو ملا ہے اور اس کی ہم جتنی ستائش کریں اور اس کے اوپر اپنے سی ایم کا جتنا شکریہ آدھا کریں میں کم ہے اس جشن تلنگانہ کے موقع سے میں ہمارے سی ایم صاحب